السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج کا ہمارا یہ سوال کہ ہماری مذہبی شناخت کیا ہے جعوید غامدی صاحب نے اس سوال کا بڑا ہے یہ خوبصورت اور جلچسپ جواب دیا ہمیں سب انسانوں کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ وہ اگر اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں تو اپنے لیے وہی نام پسند کریں جو اللہ نے اللہ کے پیغمبروں نے ان کو رکھا ہے اور وہ مسلمان وہ دور اب آگیا ہے کہ لوگ شیعہ اور سنی اور وہابی اور دیوبندی اور بریلوی اس سے بلند ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعرف کرائیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ تمہارا یہ نام مسلمان تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا تھا اس وقت بنی اسماعیل مخاطب تھے تو یہ کہا کہ یہ ابراہیم نے رکھا تھا اور یہ اس سے پہلے بھی یعنی رسول اللہ کی بیست سے پہلے بھی مسلمانی تھا اور یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد بھی مسلمانی تو ہماری مذہبی شناختیں یہ آپ کی بہت سی شناختیں ہو سکتی ہیں یعنی میری ایک شناخت وہ ہے جو میرے نام سے ہوتی ہے ایک شناخت وہ ہے جو میرے قیدائش کے علاقے سے ہوتی ہے ایک شناخت وہ ہے جو میری برادری سے ہوتی ہے ایک شناخت وہ ہے جو میری نسل سے قوم سے ہوتی ہے وہ قوم یہ تب بطن کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے تو میں پاکستانی کہلاتا ہوں کوئی امریکی کہلاتا ہے یہ ساری شناختیں بلکل جائز ہیں لیکن مذہبی شناخت آپ کی میری ایک ہی ہے اور وہ اسلام اس کے سوا ہر شناخت سے دستبردار ہو جائی اپنا تعرف یہ کہہ کے کرائیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ اپنا دین ہمیں دیا ہے اس دین کا نام اسلام ہے اور اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو جب مسلمان اس ایک مذہبی شناخت پر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے اختلافات اختلافات اس کے باوجود رہیں گے یعنی انٹرپٹیشن کا اختلاف ہوگا چیز کو سمجھنے کا اختلاف ہوگا اپنے اختلافات کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اختلافات نہ لڑنے کے لیے ہیں نہ جگڑنے کے لیے ہیں نہ تان و تشنی کے لیے ہیں نہ فتوے لگانے کے لیے ہیں نہ لوگوں کی جان لینے کے لیے ہیں یہ اختلافات انسانیت کا حسن ہے لہٰذا ہم میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ اختلاف کریں گے شاہستگی کے ساتھ کریں گے تہذیب کے ساتھ کریں گے تحمل سے دوسرے کی بات سنیں گے اپنی بات کہیں گے اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی اس کو قبول کر لیں گے نہیں سمجھ میں آئے گی تو جو پہلے ہماری رائے ہیں اس پر ہم عمل پیرا رہے ہیں تو اگر آپ اپنی شناخت مسلمان بنا لیں اور اپنا رویہ یہ اختیار کر لیں تو یہ اصل میں مسنوعی اتحاد کی دعوتیں دینے کی ضرورت ہی باقی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مدید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ